بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سٹیڈی ٹائم فرال نیو آکسفورٹ سوشل سٹیڈیز فر پاکستان آکسفورٹ کلاس 5 کا سلیبس اس کی نیکس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس یونٹ نمبر 2 ہے اور اوورال چیپٹر نمبر 6 اس کی نیکس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ سٹیڈی ٹائم فرال چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف اور یہ ٹاپک ہے ہمارا کارٹیج اینڈ سمال انڈسٹریز کارٹیج انڈسٹریز سے مراد ہی چھوٹی سنت ہے اور سمال انڈسٹریز کا تو مطلب بھی چھوٹی سنت ہے تو جو گلی محلوں کے اندر اور چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر گھروں کے اندر جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کو کارٹیج انڈسٹری یا سمال انڈسٹری کہتے ہیں پورے ملک کے اندر بہت سارے لوہار ترخان اور دوسرے دستکار ہیں جو کھلونے بناتے ہیں فرنیچر بناتے ہیں دروازے بناتے ہیں کھڑکیاں بناتے ہیں برطن بناتے ہیں کٹلری کھانے پینے کے جو برطن ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں مٹی کے برطن بناتے ہیں جوتے بناتے ہیں سرجیکل کے انسٹرومنٹس بناتے ہیں کھیلوں کا سازو سمان بناتے ہیں دستکاریاں بناتے ہیں کارپٹ بناتے ہیں اور زیورات بناتے ہیں اور یہ چیزیں وہ لکڑی سے ہاتھی کے دانتوں سے اور پیتل وغیرہ سے بناتے ہیں there are people also there are people also involving involving in weaving dyeing printing and tailoring بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کپڑا بننے میں weaving ہوتا ہے کپڑا بننے کا مل dyeing کپڑا رنگنے میں رنگنے کا کام کرتے ہیں printing چھاپے کا کام کرتے ہیں tailoring اور درزیوں کا کام کرتے ہیں all these trades farm part of Pakistan's cotton industry یہ جتنے trades ہیں جتنے کام ہے یہ پاکستان کی cottage industry یا پاکستان کی چھوٹی سنت کہلاتے ہیں تو یہ cotton industry کا چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور study time for all چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو بار وقت مل سکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی